حاصل اور لاحاصل کے دائروں میں سب گھوم رہے ہیں حاصل کی ناقدری اور لاحاصل کی حسرت ختم ہی نہیں ہوتی میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل گجوانی دوستو پیار ایک ایسا جذبہ ہے جو زندگی کے ہر پہلوں میں خوبصورتی بھر دیتا ہے اور اس کے چہرے پہ تو آسمانی فرشتے جیسا نور تھا رام کا جی چاہتا تھا کہ بس ٹک ٹکی لگائے یوں ہی دیکھتا رہے دوستو عمر کے جس پڑاو سے رام گزر رہا تھا اس دور میں ہر کوئی ایک حسین ساتھی کا خواب دیکھتا ہے نہ جانے کب اور کیسے کوئی اجنبی قدموں کی آہٹ دل پہ دستک دے جائے اور وہ عمر بھر کے لیے دھڑکنوں میں خید ہو کر رہ جائے دل کے ویران کونے میں خوشنما احساس کی بہار کھل جائے کچھ ایسا ہی پل جانے انجانے رام کی زندگی میں بھی آ گیا جب اندردھنش کی طرح وہ سیاہ اس کے من کے احساسات پہ چھا گئے نئی نئی کلپنائے من کو ایک عجیب سی خوشی دیتی سیاہ کون تھی میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل گجوانی مختصر کہوں تو سنوگے بہت مختصر ہوں تمہارے بغیر دوستو عمر کے جس پڑاو سے رام گزر رہا تھا اس دور میں ہر کوئی ایک حسین سادھی کا خواب دیکھتا ہے نہ جانے کب اور کیسے کوئی اجنبی قدموں کی آہت دل پہ دستک دے جائے اور وہ عمر بھر کے لیے دھڑکنوں میں خید ہو کر رہ جائے دل کے ویران کونے میں خوشنما احساس کی بہار کھل جائے دوستو کچھ ایسا ہی پل جانے انجانے رام کی زندگی میں بھی آ گیا جب اندردھنوش کی طرح سیا اس کے من کے احساسات پر چھا گی نئی نئی کل پنائے من کو ایک عجیب سی خوشی دیتی سیا کون تھی سیا رام کی کلاس میٹ تھی اس کے چہرے کی سنجید کی بودھک آکرشن کی دیپ تھی آتمنشفات سے بھرا سرل سبا اس کے ویقتت ہوگا آکرشن تھا اس کے شخصیت کی گشش تھی لیکن جہاں تک اظہار کا سوال ہے جہاں تک اپنے جذبات کے ایکسپریشن کا سوال ہے اس معاملے میں سیا اور رام دونوں ہی سنگ کوچی تھے کئی ملاقاتوں کے بعد دھیرے دھیرے وہ ایک دوسرے کے ویچاروں سے واقف ہونے لگے سیا ساتھ ہوتی تو دل کے ویرانوں میں پھول ہی پھول کھل جاتے رام کی دنیا خوبصورت اور رومانی ہو جاتی اس رشتے کو بندھن میں باندھنے کی بیتابی دونوں طرف تھی کیونکہ پیار کا ننہا سا پودھا اب ورکش بن چکا تھا جس کی چھاؤں تلے وہ دونوں رام اور سیاہ سکون کے پل گزارنا چاہتے تھے اور اس کے لیے ماں باپ کی اجازت بھی ضروری تھی کیا ان کے ماں باپ انہیں اجازت دیتے ہیں کیا رام اور سیاہ کا رشتہ بندھن میں بند جاتا ہے میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل گچوانی مشکل وقت میں دلاسہ دینے والا کوئی اجنبی بھی ہو تو دل میں اتر جاتا ہے کنارہ کر لینے والا کوئی اپنا ہی کیوں نہ ہو پر دل سے اتر جاتا ہے دل سے اتر جاتا ہے دوستو خیلی ملاقاتوں کے بعد دھیرے دھیرے رام اور سیاہ ایک دوسرے کے ویچاروں سے واقف ہونے لگے پریچت ہونے لگے وہ ساتھ ہوتی سیاہ ساتھ ہوتی تو دل کے ویرانوں میں پھول ہی پھول کل جاتے اس کی دنیا خوبصورت اور رومانی ہو جاتی اس رشتے کو بندھن میں باندھنے کی بیتابی دونوں طرف تھی کیونکہ پیار کا ننہ سا پاو دہا اب رکش بن چکا تھا جس کی چھاؤں تلے وہ دونوں سیاہ اور رام سکون کے پل گزارنا چاہتے تھے لیکن اس کے لیے ماں باپ کے اجازت کی ضرورت تھی ان کی سہمتی کے لیے سوالوں کے دور سے گزرنے کی کشمکش بس باقی تھی خوابوں میں ہزاروں بار سنجوئے اپنے خوبصورت آشیانے کو سجانے کے لیے اور اپنے پیار کے رشتے کو شادی کا جامع پہنانے کے لیے بڑوں کی اجازت کا دونوں بے سبری سے انتظار کرنے لگے ان کا ہر ایک لمحہ ایک ایک صدی بن چکا تھا ہر لمحہ ایک ایک صدی کی برابر تھا رام اور سیہ ماں باپ کے سہمتی کے لیے سوالوں کے دور سے گزرنے کی کشمکش میں آ چکے تھے میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل کچوانی کسی کا دل توڑ کر معافی مانگنا بہت آسان ہے کسی کا دل توڑ کر معافی مانگنا بہت آسان ہے لیکن اپنا دل توٹنے پہ کسی کو معاف کر دینا بہت مشکل ہے دوستو ماں باپ کی سہمتی کے لیے سوالوں کے دور سے گزرنے کی کشمکش رام اور سیہ کے لیے باقی تھی خوابوں میں ہزاروں بار سنجوئے اپنے خوبصورت آشیانے کو سجانے کے لیے اور اپنے پیار کے رشتے کو شادی کا جامع پہنانے کے لیے بڑوں کی اجازت کا رام اور سیہ کو بے سبری سے انتظار تھا ان کا ہر ایک لمحہ ایک ایک صدی بن گزر رہا تھا ایک صبح راوبدار آواز نے فون پہ بتایا کہ میری بیٹی سیہ کی جرم کنڈلی تم سے نہیں مل رہی ہے اگر یہ بندھن بندھا تو انرث ہو جائے گا رام کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کافی دیر تک وہ آواز اس کے کانوں میں گوچھتی رہی اس آواز نے آکاش سے ٹوٹلی بجلیوں کی طرح رام کو جھلسا دیا تھا چاروں اور شونیتہ بیابت ہو گئے ان کے رشتے کے ٹوٹ جانے کی چٹکن من کے خاموش باہول میں بھر گئی دل کا درب آنسو بن پگھلنے لگا رام اور سیاہ کے پیار کے بیچ جن کنڈلی کی لکیریں اونچی دیوار بن گئی میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل کچوانی ایک فرق ہے یادوں اور وعدوں میں ایک فرق ہے یادوں اور وعدوں میں وعدیں ہم توڑ دیتے ہیں یادیں ہمیں توڑ دیتی ہیں دوستو ایک صبح راوکدار آواز نے فون پہ رام کو بتایا میری بیٹی کی جن کنڈلی تم سے نہیں مل رہی ہے اگر یہ بندھن بندھا تو انرث ہو جائے گا رام کی سمجھ میں کچھ نہیں آرہا تھا کافی دیر تک وہ آواز اس کے کانوں میں گونج دی رہی اس آواز نے آکاس سے ٹوٹی بجلیوں کی طرح اسے سلچا دیا تھا چاروں اور شنیتہ بیابت ہو گئی ان کے رشتے کے ٹوٹ جانے کی چٹکن رام کے من کے خاموش ماحول میں بھر گئی دل کا درد آنسو بن پگھلنے لگا ان کے پیار کے بیچ جن کنلی کی لکیریں اونچی دیوار بن گئی دوستو اتحاز گواہ ہے پیار جب بھی شرطوں میں بندھا ہے وہ گھٹا درپا سسکا اور ادھورا جیا ہے ارثین اندھر وشواس نے رام اور سیاہ کو بچھڑنے پر مجبور کر دیا لیکن اپنے اس پہلے پیار کو وہ دونوں بھلا نہ سکے کبھی کبھی باری بارک ملے بنائے رکھنے کے لیے ویلیوز بنائے رکھنے کے لیے اپنی خوشیوں کو بھی قربان کرنا پڑتا ہے ویچاروں اور کرموں کا ملان کر کرم کنلی کیوں نہیں دیکھی جاتی میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل کچوانی زمین کی وقالت نہیں چلتی جب فیصلے آسمان سے اترتے ہیں دوستو اتحاز گواہ ہے پیار جب بھی شرطوں میں بندھا ہے وہ گھٹا تڑپا سسکا اور ادھورا جیا ہے بے مطلب ارثہین اندھوشواس نے رام اور سیاہ دونوں کو بچھڑنے پر مجبور کر دیا لیکن اپنے اس پہلے پیار کو وہ دونوں بھلا نہ سکے کبھی کبھی فیملی ویلیوز بنایا رکھنے کے لیے اپنی خوشیوں کو ابھی قربان کرنا بڑتا ہے وچاروں اور کرموں کا ملان کر کرم کنٹی کیوں نہیں دیکھی جاتی کیوں دوستو رام اور سیاہ کیسے ہیں سمیہ کے ساتھ بچھڑ کر دونوں ہی خوشیوں کو سمچھوتے کے روپ میں جی رہے ہیں آج بھی دوستو رام کے دل کے نازک ریشوں میں کئی انچھوے احساس کے روپ میں سیاہ سمائی ہے سیاہ رام کے دل کی سونی دیواروں پہ اپنا نام لکھ کے چلی گئی لیکن اس کے دل کے ارد گرد اس قدر جگنو بخیر گئی کہ وہ آج بھی جیون کے اندھیروں میں رام کو راہ دکھاتے ہیں دل کی زمین پہ ان کا نام کچھ اس طرح لکھا ہے کی برسوں بی جانے پہ بھی وہ جیون کے دیوں محفوظ ہیں آج بھی اپنے اس پہلے پیار کو بھولنا رام کے لیے مشکلی نہیں ناممکن ہے منظر کے رنگوں نقش بلکل وہی تھے پھر بھی کچھ کمی تھی تم نہیں تھے تم نہیں نہیں تھے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل گجوانی اگر خیالات میں گہرائی ہو تو کردار میں سادگی آ جاتی ہے ہاں تو اردو میں غزل سیکھنے کے لیے کچھ کتابوں سے دیکھنی پڑھنی سمجھنی ہوگی ذرا اپنا نام بتائیں چاند کو لگا جیسے اس نے اس کی پوری شخصیت کو اچھالا ہے بس ذرا سی ہلی کہ اس کی دنیا کاندھوں پر سے لڑک ذرا ذرا ہو جائے گی اور پھر چاند نے کہا جی میرا نام ہے چاندنی پھر چاندنی کو پاپا سے معلومات ہوئی سلیم نام سے جانے جاتے ہیں چنانچہ اردو کے استاد ہے اور اردو ان کی زبان پہ فسلتی رہتی ہے چھے مہینوں تک چاندنی اردو کی چٹانوں پہ سر پٹکتی رہی تب کہیں جا کر کچھ پلے پڑا ان کی پہلی غزل کا مطلع تھا ایک غلطی کر گیا آ گیا تیرے شہر میں کٹ چکے پیڑ تھے بس شور تھا تیرے شہر میں ایک غلطی کر گیا آ گیا تیرے شہر میں کٹ چکے پیڑ تھے بس شور تھا تیرے شہر میں میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل گجوانی بہترین انسان عمل سے پہچانا جاتا ہے ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پہ بھی لکھی ہوتی ہیں دوستو سلیم کی پہلے غزل کا مطلع تھا ایک غلطی کر گیا آ گیا تیرے شہر میں کٹ چکے پیڑ تھے بس شور تھا تیرے شہر میں یہ غزل چاندنی کو بڑی اٹپٹی چھٹپٹی سی لگی پیڑوں کا کٹنا پھر شور جس علاقے میں چاندنی رہتی ہے وہاں کیا کم شور گھولوتا ہے بچوں کی چلپوں بزرگوں کی کھونکھوں اب سلیم میاں نے چاندنی کو ایک کبوالی بھی سیکھنے کی ہدایت دی جیسے چاندنی کو کبوال بننا ہو البتہ کبوال کا تخلص جوڑا جب سلیم کوئی غزل گنگناتے ان کی پرسوز آواز کمرے میں چھرکنے لگتی دھیرے دھیرے سلیم کی آواز کا جادو چاندنی کے سر چڑھ بولنے لگا اور وہ ان کی آواز کی دلن بن چلی یہ جانتے ہوئے بھی تیز کی عمر پار کرنے کے بعد اس کے لیے رشتوں کا تانتہ جاری ہے میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل کا جوانی جو شخص تمہاری نظروں سے تمہاری ضرورت کو سمجھ نہیں سکتا اس سے کچھ مانگ کر خود کو شرمندہ نہ کرو دوستو جب سلیم کوئی غزل گنگناتے ان کی پرسوز آواز کمرے میں دھرکنے لگتی دھیرے دھیرے ان کی آواز کا جادو چاندنی کے سر چڑھ بولنے لگتا اور وہ ان کی آواز کی دلن بن چلی یہ جانتے ہوئے بھی کہ تیز کی عمر پار کرنے کے بعد اس کے لیے رشتوں کا تانتہ جاری ہے سلیم کی آواز میں ایسی کشش تھی کہ چاندنی میلوں دور تک بندھی چلی گئی کبھی کبھی لگتا یہ ایک خوشنما خواب ہے خدا سے بس یہی دعا مانگتی کہ یہ خواب بکھرنے نہ پائے جب چاندنی نے اپنے ماما جی کو سلیم کی لکھی غزل گا کر سنائی بند کتابیں کھولو تم کھل کر میرے ہولو تم اڑنا ہم سکھلا دیں گے پر اپنے بھی کھولو تم پر اپنے بھی کھولو تم ماما جی نے چاندنی کی آنکھوں میں سلیم کے لیے جو پرشنسہ کے بھاو دیکھے تو انہیں پڑھ لیا ماشاءاللہ یہ گزل آپ پہ ہی لکھی گئی ہے یہ سن کر چاندنی شرم سے پانی پانی ہو گئی میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل کچوانی ایک شور ہے مجھ میں ایک شور ہے مجھ میں جو خاموش بہت ہے دوستو جب چاندنی نے اپنے ماما جی کو سلیم کی لکھی غزل گاہ کر سنائی بند کتابیں کھولو تم کھل کر میرے ہولو تم اڑنا ہم سکھلا دیں گے پر اپنے بھی کھولو تم پر اپنے بھی کھولو تم ماما جی نے چاندنی کی آنکھوں میں سلیم کے لیے جو پرشنسہ کے بھاو تھے وہ پڑھ لیے اور کہا ماشاءاللہ یہ غزل آپ پہ ہی لکھی گئی ہے چاندنی شرم سے پانی پانی ہو گئی بس پھر کیا تھا ماسٹر جی کا ان کے یہاں آنا کم اور چاندنی کا دولہ ڈھوننے کی مہین تیز ہوئی اب چاندنی کی سمجھ میں آیا کیوں میاں غالب اتنی غمزدہ غزلیں کہتے تھے یہ نہ تھی انتظار ہوتا اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا اسی غم میں گھٹ گھٹ چاندنی نے بھی کچھ غزلیں لکھ ماری اسے لگتا کہ ہر موت اتنی غاتل آنا کیوں ہوتی ہے کہ چھاتی پیٹ پیٹ رونے کا انداز تک بدل جاتا ہے چاندنی بھٹکی چڑیہ سی فضاؤں میں کچھ ڈھوننے جل پڑی میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل کا جوانی مسکرائیے دنیا کے سارے دخ صرف آپ کی ملکی تھوڑی ہیں دوستو سریم کا چاندنی کے گھر آنا کم ہو گیا اور اس کے لیے دولہ دھوننے کی مہین تیز ہو گئے تب چاندنی کو سمجھ میں آیا کہ کیوں یا غالب اتنی غم زدہ غزلیں کہتے تھے یہ نہ تھی ہماری قسمت کی وصلے یار ہوتا اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا اسی غم میں گھٹ گھٹ چاندنی نے بھی کچھ غزلیں لگتی اسے لگتا کہ ہر موت اتنی خاتل آنا کیوں ہوتی ہے کی چھاتی پیت پیت رونے کا انداز تک بدل جاتا ہے چاندنی بھٹ کی چڑیا سی فضاؤں میں کچھ ڈھوننے چل پڑی اس کی دھڑپ اور رولائی پہ قسمت کو ذرا بھی ترس نہ آیا آنن فانن میں ماں اور ماما جی نے مل چاندنی کے لیے ایک مہنگا اور ٹکاؤ دولہ تراش لیا چاندنی نے سوچا وہار قسمت کے مداری ناک میں نکیل ڈال نچانے کا اتنا ہی شوق تھا تو مجھے ہی کیوں بلی کا بکرا بنایا بس چاندنی نے سلیم کو اپنے پہلے پیار کے اظہار میں خط لکھا شاید وہ چاندنی کا پہلا اور آخری خط کا عزیز سوشیل گجوانی حاصل اور لاحاصل کے دائروں میں سب گھوم رہے ہیں حاصل اور لاحاصل کے دائروں میں سب گھوم رہے ہیں حاصل کی ناخدری اور لاحاصل کی حسرت ختم ہی نہیں ہوتی دوستو چاندنی کی تڑپ اور رولائی پہ قسمت کو ذرا بھی ترس نہ آیا آنن فانن میں ماں اور ماما جنہیں مل چاندنی کے لیے ایک مہنگا اور ٹکاؤ دولہ تلاش دیا اور چاندنی سوچ رہی تھی وہاں ایک قسمت کے مداری ناک میں نکیل ڈال نچانے کا اتنا ہی شوق تھا تو مجھے ہی کیوں بلی کا بکرا بنایا بس چاندنی نے سلیم کو اپنے پہلے پیار کے اظہار میں خط لکھا شاید وہ اس کا پہلا اور آخری خط تھا اس میں لکھا تھا میرے عزیز دوست آپ کی صحبت میں جتنی کٹی اچھی کٹی باقی بھی کٹ چائے گی آپ سے کٹ کر بھی یہ پر کٹی چڑیہ اڑنے کی کوشش کرے گی نہیں جانتی کوششیں صدا حافظ آپ کی مرید چاند سلیم کے غزل کے الفاظ آج بھی چاندنی کے دل میں خلش پیدا کر دیتے ہیں اڑنا ہم سکھلا دیں گے پر اپنے بھی کھولو تم تب ہی تو کہتا ہوں دوستو ہمیشہ اپنے دل کی بات سنو کیونکہ دل آخر دل ہے دل آپ کا آئینہ ہے عزیز سوشیل گجوانی کو اجازت دیجئے گوڈ نائٹ شوبراتری شباہ خیر